ہر اس سے میں جا رہی ہے انڈیا اے کا مقابلہ پاکستان اے کے ساتھ اے سی سی منز امرجنگ ٹیمز ایشیا کب دو ہزار تیس کے گروب بی کا باروہ میچ ہے اور کولمبو کا یہ بیدان ہے اس میچ میں اگر ہم بات کریں گروب بی کی تو گروب بی میں پاکستان اے اور انڈیا اے دونوں ہی دو دو میچز اپنے اپنے جیت چکے ہیں اور دونوں ہی پوائنٹس ٹیبل پر بڑیہ پوزیشن سے ہیں لیکن اس میں دیکھا جائے تو ٹاپ پر ابھی بھی انڈیا اے ہے کیونکہ نیٹ رن ریٹ انڈیا اے کی ٹیم کا زیادہ بڑیا ہے انڈیا اے نے نہ صرف نیپال کو ہرایا بلکہ یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کی ٹیم کو بھی ہرایا ہے جہاں نو وکٹ سے جیتی تھی انڈیا اے کی ٹیم نیپال کی اگینسٹ اور یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کے اگینسٹ انڈیا کی ٹیم آٹھ وکٹ سے جیتی تھی یہ بہت بڑیہ پیفورمنس رہی ہے کہ پاکستان کتنی سٹرونگ نہیں رہی ایک طرف سے نیپال سے چار وکٹ سے ضرور جیتی ہے پاکستانی کی ٹیم پر سٹرونگ رہی وہ یو اے کے گینس جب ایک سو چوراسی رنس سے وہ جیتی ہے دونوں ہی پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پر ہیں ٹاپ ٹو ہیں ریزرپ میٹر نہیں کرتا دونوں ہی فالو کریں گے آگے آنے والے گروپ کے لیے لیکن یہ میچ آپ کے آتما وشواس کو بڑھائے گا ایک طرف سے یہ ایزول کیپٹن ہے انڈیا کے اور پاکستان کے کیپٹن سائم ایو آخری کے پانچ آور باقی ہیں اور یہاں پر حلی آئیں گے مسٹر اری بول کرانے کے لیے دیفینٹلی بھارتے ٹیم کے لیے آخری کے پانچ آور اس میدان میں زیادہ دفیکلٹ ہونے والے ہیں اس کیس میں لیکن دنسٹرن پردی آور چاہیے ہیں انباب آخریس پر فورٹی تری رنز بنا کر موجود ہیں دو رن کی کھول کریں گے دو رنز بنا لیے جائیں گے چھوڑ بڑھتا ہوا دو سو اکانوے چے وکٹ کے نقصان پر باوہ ارتیس گندوں پر پینتالیس رنز بنا کر موجود ہیں انڈیا ایک ہی طرف سے مسٹر اری بول کر آرہے ہیں ایک رن کی کھول ہوگی اور ایک رن بنا لیا جائے گا ان علی جو ہیں وہ مشش کر رہے ہیں پچھ ایسی پچھ پر بول کر آئیں فل انڈری بڑھانے کے اس کو کھیلنا اتنا آسان نہ ہو بنا آئیں گے کھیلنے کے لئے بہار نکل کر کھیلا ہے ایک سٹرہ کور پر دو رن کی کھول یہ آؤٹ ہو سکتے ہیں ویری کلوز اور میں آؤٹ ہوں کر دیا ہے اپاین نے پہنے کے لئے پہنے پہنے کے لئے اپاین نے پہنے پہنے کے لئے ہے کہ وہ آؤٹ ہے یا نہیں اور وہ پہنچ گئے تھے ایمپورٹنٹ مچ ایمپورٹنٹ فیز اور میں پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ رننگ پرین دے ویکٹ ہے جہاں پر آپ پچ آویرنیس آپ کے پاس ہوتی ہے فیلڈ آویرنیس ہوتی ہے ان انڈیا ایکی یوہ پلیئر جس پرکار سے کھل رہے ہیں ان کی تعریف کرنی ہوگی ستائیس گیندوں پر پینتالیس رنس چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے انبانہ اس ریری ٹک فوئے میسٹر رالی بول کرا رہے کمپلیٹ لی میٹ سلو بول تھی رہے گی یہ ٹوٹ بول چھپیس گیندوں پر پینتالیس رنس چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے کھیلنے کے لیے تیار ہیں سٹریٹ دورن کی کھول دورن بنا لیے جائیں گے سکور بڑھتا ہوا دو سو چھانوے چھے ویکٹ کے نکسان پر انڈیا اے کے ٹیم ایسا ایسا لکھ کا پیچھا کرتے ہو اس ایجیا کپ کے میچ میں یہ باروہ میچ ہے ایجیا کپ کا اور یہ باروہ میچ ہے سمافتی ہوئی اوار کی پر بہت بڑی اے دیلیوری کے ساتھ بولر کی کمی نہیں ہے شہزاد آئیں گے بول گھرانے کے لیے ہر بولر بہت بڑی اے موجود ہے اس سمیے پاکستان اے کے کیمپ میں انڈیا اے کے کیاپ میں بھی اتنے ہی بہتر ہیں باوا فورٹی سکس پر ہیں فلڈر موجود ہے آف سائٹ پر ایک رن کی کھول ہوگی اور ایک رن بنا لیا جائے گا اسکور بڑھتا ہوا 297 23 گیندوں پر 42 رنس چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے پاکستان اے کی ٹیم نے 349 کا لقش دیا تھا واس کلوز بول انڈیا کی ٹیم لقش کا پیچھا کرتے ہوئے ایک رن کی کھول ہوگی اور ایک رن بنا لیا جائے گا سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا کی ٹیم انڈیا کی ٹیم بڑی شورٹس کھیل پائیں گے یا نہیں بکہز وی آو ویٹنگ فورہ میڈوے کٹ کے پاس کھیلہ باوا نے باوا ویل ٹھیک ٹو رنس باڈیا شورٹ کھیلی ہے 21 گیندوں پر 49 رنس چاہیے ہیں بھارتے ٹیم کو میچ میں جیتنے کے لیے اب آئے گی سور کے چوتھے گیند کمپلیٹلے میس اٹس اڈاٹ 300 فور سکس یہ پانچویں گیند آئے گی میچ ہاتھ سے نکل سکتا ہے بہت پانچویں گائے میں اٹھم اگر بڑی شورٹ نا لگی تو مسٹر شہزاد بول کر آرہے ہیں سلا کیچ کیچ م mur میں ان صداقت نے catch لیا look at that flick this flick کیا top edge لگا and then offside پر filter پہلے سے موجود تھا catch کیلئے اسانسا catch generator انہوں نے grab کیا 7 وی وکٹ گر چکی ہے انگری کر آئیں گے یہاں پر baller ہے tail enders and then 300 for 7 what a delivery from شہزاد he is legend at this stage balled he ought to be wicked Pakistan is on the top right now then شہزاد نے یہ عبر جو کرایا ہے کبال کیا ہے اور بانہ کو بھی چلتا بنا کیا ہے I was tough that was really really tough to handle on but a pressure بڑھتا جا رہا ہے بھارتی ٹیم پر سوال یہ ہے یہ بھارتی ٹیم اب اس سے کیسے نکل پائے گی یہ important ہے because اس سے نکل پانا بہت tough ہے that was one of the toughest moment and آنے والے پلیئر بھی difficult میں ہے مستر کمار آئیں گے مستر کمار آئیں گے در سے کھیلنے کے لئے and that was tough ہنگار کے کر ایک طرف سے ہیں اور دوسرے سے کمار ہیں دونوں ہی tough situation میں ہنگار کے کر سمیں freeze پر ہے ہنگار کے کر and then بڑی شوٹ کھیلنا ضرور چاہیں گے وہ ایسی پچھکی conditions ہیں ہنگار کے کر ریڈی ہے کھیلنے کے لئے اٹھالیس مہور six that was a six from ہنگار کے کر یہ انڈیا کو چاہیے ہیں بڑی شوٹ what a شوٹ that is brilliant six offside پر جاتی ہوئے again ہوا میں اٹھا کر کھیلا ملے گا چھکا سترہ گندوں پر 33 رنس چاہیے ہیں ہنگار کے کر ریڈی ہے اسی کے ساتھ 300 رنس بھی complete ہوئے ہیں فرلڈر پہلے سے موجود ہے ایک رن کی کھول ہوگی ہنگار کی گھر کی درف سے اور ایک رن بنا لیا جائیں گے ان کمار آئیں گے کھیلنے کے لئے دوسرے چھوٹ سے left hand advancement 307 آٹھ فکٹ کے نقصان پر انہلی بول کر آ رہے ہیں pressure soft نظر آ رہا ہے players پر slow ball انہلی نے یہاں پر احمد علی نے بیٹ کیا ہے کمار کو بڑا بیٹ نہیں کر پائے دوران کی کھول کریں گے straight forward لی ان دوران بنا لیا جائیں گے سکر بڑھتا ہوا 309 آٹھ ویکٹ کے نقصان پر انڈیا is doing whatever he can do ویسٹ 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 اور تالیس پہ آور ہے انڈیا اس طرف سے پوری کوشش کرتے ہوئے میچ کو اپنے پکش میں لانے کے لئے شوٹ پاور پاپسٹر سکر بڑھتا ہوا سکر بڑھتا ہوا انڈیا اے کے ٹیم ایزیا کپ میں ابھی بھی ڈاون اور بلکل نہیں ہوئے کولمبو کے اس میدان میں یہ باروہ میچ ہے گروپی کا اے سی سی منز امائزنگ ٹیم ایشیا کپ دو ہزار تیس اور انڈیا ورسز پاکستان ہمیشہ سے انٹرسٹنگ رہتا ہے اب آئی کے سور کی آخری گیند ایمانسٹر کبار is ready to play that last delivery 313 آٹھ ویکٹ کے نقصان پر انگار کے گھر پر ریسپونسیبیلٹی ہے آر ایس انگار کے گھر کے وہ کیسا کھیلیں گے کیونکہ یہ آخری کے دو آور ہیں اور چھبیس رنس چاہیے ہیں بارہ گیندوں پرمین یہ آور بہت ہے ہمیں اور شہزاد جو کہ دو ویکٹ پچھلے آور میں لے چکے تھے وہ دیفنیٹلی چاہیں گے ایک اور ویکٹ لینے کی پچھلے آور میں انہوں نے چار رنس دی جاتے ہیں دو ویکٹ لی ہیں شہزاد کو یہ جو پہلا آور دیا گیا تھا وہ بہت بہتر فروٹفل ثابت ہوا ہے اور یہ آخری آور ہے یہاں پر ایک رن ملے گا ہنگار کے گھر کو سکور بڑھتا ہوا تین سو سولہ آرٹ فیکٹ کے نقصان پر اور دیفکلٹی لیول بڑھتی جا رہی ہے بگرز بونڈریز چاہیے ہیں بونڈریز مل نہیں رہی ہے دورن کی کھول کی ہے کمار نے دورن بنانے جائیں گے سکور بڑھتا ہوا تین سو اٹھارہ آرٹ فیکٹ کے نقصان پر انڈیا کے کوشش ہے جتنا ہو سکے ڈیپ لے کر جائیں میچ کو پانچ رنز تو آ چکے نو گیندوں پر اکیس رنز چاہیے ہیں میچ میں جتنے کے لیے کمار ریڈی ہیں ہو گیندوں پر اکیس دورن تو ملیں گے دورنز کے ساتھ اب انیس رنز چاہیے ہوں گے آٹھ گیندوں پر انڈیا ایک ہی ٹیم کو پاکستانے کوشش کر رہے ہیں بانڈ ریز نہ لگے ہیں اور اب تک وہ ان کوشش میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں ڈوئنگ سم ٹھیکس رائیڈ فرم ہیر بیک فٹ پر جا کر پنچ کیا دورن کی کول کی سات پر سترہ چاہیے ہوں گے انڈیا ایک ہی ٹیم کو ایجیا کب کے اس میچ میں رائیولز کے خلاف سات پر سترہ کیا ہوگا اس میچ میں اور یہ آخری آور میں سترہ رنز چاہیے ہوں گے میچ میں جیتنے کے لیے انڈیا ایک ہی ٹیم کو کیا وہ بنا پائیں گے سیونٹی رنز اور کاسم اکرم کو آخری آور دیا ہے اوہ مائی گاڈ سپینر کو آخری آور دینا اتنا ہوتا پور رہتا نہیں ہے پاکستان کے لیے ہمیشہ سا ہی اور آخری آور ہمیشہ سے مشکلات میں رہتا ہے کیا آخری آور کچھ کر پائیں گے ہنگار کے کر ریڈی ہیں سپینر کو کھیلنے کے لیے شوٹ سپینر کے ساتھ شروعات ہوئی بانڈری سے ٹیفیکل شوٹ تھی ہنگار کے کر کے لیے پر کاسم اکرم کی اس گیند پر اٹیک کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا چھ پر سترہ تو پانچ پر تیرہ آئیڈل سٹارٹ کہہ سکتے ہیں ہمیں سے بھارتے ٹیم کا اینہنگار کے کر پولر ہیں کاسم اکرم کو آخری آور دینا بھاری پڑھ سکتا ہے یہ کیپٹن سائم ایوک کو اور پاکستان ایک ہی ٹیم کو بھی پانچ کے دو پر تیرہ رنس چاہیے ہیں انڈیا ایک ہی ٹیم کو از ایشیا کپ کے میچ میں کیا وہ بنا پائے گے یا نہیں امپورٹنٹ فیز امپورٹنٹ میچ 4 as straight as possible فیلڈرز کو اندر رکھنا اور مشکل کاسم اکرم ایکسپینسیو رہے تھے یہ آٹھوے آور میں 54 رنس دے چکے کوئی وکٹ نہیں اور آخری آور کاسم اکرم کو دینا یہ بہت ہی bad decision ہو سکتا ہے سائم ایوب کا باکستانے کے کیپٹن کا اور یہاں بہت ہی نہیں ہے بڑے وکٹ چاہیے ہیں اب کیونکہ اب نو رنس چاہیے ہیں چار گینوں پر انڈیفنیٹلی رنس بنانے کی کوشش کریں گے ہنگار کے کر فلڈر موجود ڈیریکٹیٹ گون یہ سنگل نہیں دینا چاہیے تھا پاکستان سٹرائکس تین پر نو رنس چاہیے ہیں آتمہ جیتنے کے لیے what a match I can't take it anymore this is too much to me and کھمار سنگل بناتے ہوئے I don't think so کہ سنگل کی ضرورتی جب انگار کے گھر اتنا اچھا کھیل رہے ہیں بڑی شوارٹ کھیل رہے ہیں why to take single I think third man پر کھیلنا چاہتے تھے فلڈر وہاں موجود تھا and look at that ڈیریکٹیٹ بلکل نہیں میسکی آنے بڑی ویکٹ آت میں آئی ہے وٹسوال right-handed batsman کھیلیں گے and کھاسِ مکرم کو لانا fruitful ups لگ رہا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے تو اب آئی کی سبر کی چوتھیک ہے کھاسِ مکرم all connected from what's wall four دو پر پانچ اس سے زیادہ close badge میں نے اپنے لائف میں نہیں دیکھا look at that one and دونوں ہی ایٹی میں ہیں انڈیا ہے اور پاکستانے پر آپ ان کی fight check کریں look at the fight back again پڑھ کر اندر آئی تھی clean ball بھی ہو سکتے تھے اگر یہ shot نہ پڑتی ball بہت بڑیا تھی oh my god دو پر پانچ کیا match ہے گارگر سات پر اٹھارہ runs بنا کر موجود ہیں اور اس سمیہ یہ بھی attack کر رہے ہیں no one is leaving the game four اور انڈیا نے manage کیا level کرنے کو another boundary from its wall look at that shot again کو آنے دی اور وہ جانتے دی quicker delivery ہوگی just flick کیا fine leg پر کوئی filter نہیں تھا اور یہ ایک risky shot تھی even picket keeper پر catch out بھی ہو سکتے تھے پر match اب ہو چکا ہے level کون وجیتہ ہوگا اس آخر اگر گین کر پر کیا یہ match super over تک جائے گا یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا what a match not at all no super over it's a 6 and india won asia cup 12th match india نے cricket سے جیتا ہے india ایکی ٹیم نے کمال کیا اور india یوہ پلیئر pressure situation میں اتنا بڑیاں کھیل سکتے ہیں کس نے سوچا نہیں تھا this is mind blowing stuff at this stage پاکستان کی بولنگ سب کے سامنے پر یاش دھول بڑیا رہے آج پر باوا اور بھی اچھا perform کیا that's a brilliant performance from india at this stage of the game asia cup اس match میں بڑیا performance دیکھنے کو مری ہے کرنے ق shook مrove موجود اچ HD پاکستanja 간 رحhone